تو نے سہرہ نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں ازان سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے مو انحراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں انہوں نے وہ فتنہ کریئٹ کیا کہ جس کی آج ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی بریٹش امپائر کے ساتھ مل کر ہماری فلسطین کی جو مزید اقصائے اس کا صدا کیا اور جھوٹ ہمارے ساتھ بولا اسلام کا ہمیں ازانیں پڑھاتے رہے ہمیں حج کراتے رہے ہمیں عمرے کراتے رہے ہماری شلوار ٹکنوں سے اوپر کراتے رہے ہمیں امامیں پیناتے رہے اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ اسلام ہے اور ہم اسلام ان کے سو کالڈ اسلام یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئے دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آفتاب اُبھرا گیا دورِ گرانخابی پروقِ مردہِ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ اُفارہ بھی یا جمی مسلمانِ عربی نہیں عربی گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ عطا کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی جس کے اندر ہماری اپنی حکومت تھی وَوَجَدَكَ ظُولنًا فَحَدَا اور ہم گمرائیوں میں پڑے ہوئے تھے جتنا زیادہ ہم ہندو کے ساتھ رہتے تھے ہم ان کی تہزیب کو اپنا ہوئے تھے وَوَجَدَكَ ظُولنًا فَحَدَا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا وَوَجَدَكَ ظُولنًا فَحَدَا اور ہم کون تھے کہ جب محاجر یہاں پر آتے ہیں تو ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہوتے کھانے کے لئے کھانا نہیں ہوتا حکومت چلانے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور کیکر کے کانٹوں سے سٹیپلر کی پن کی جگہ پہ گورنمنٹ کا نظام چلائے جاتا تھا کیکر کے کانٹوں سے پیپر جوڑا جاتا تھا کیا کیا ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم نے یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں کیا کیا ہم اللہ اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ کے دیئے حکموں کے مطابق کرتے نہیں کرتے مار بہت قریب ہے بہت قریب ہے اگر اس قوم نے خود کو بدل لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم حفوظ رکھے گا لیکن اگر ابھی بھی ہماری اسلام نہیں ہوئی تو پھر بہت بڑی کلینزن ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا پھر وہ اسلامی نظام یہاں پر قائم ہوگا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دل کے جس کا وعدہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا بکنا چکا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اللہ کی کی زمین پر Él پہ سپس موسیقی